ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں مزیدار اور دلچسپ پہلیاں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی پہلی میں دوستو ایک آدمی دیر رات کو اپنے گھر کے باہر پہنچتا ہے اور گینڈ نوک کرتا ہے اندر سے ایک لیڈی کی آواز آتی ہے کون ہے اکنی رات کو وہ آدمی کہتا ہے میری ساس اور تمہاری ساس دونوں ماں بیٹی ہیں یہ سنتے ہی لیڈی گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ لیڈی اور اس آدمی کے درمیان کیا رشتہ ہے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا آپ سوچ پائے ان دونوں کے درمیان سسر اور بہو کا رشتہ تھا اسی لیے دونوں کی ساس ماں بیٹی تھی چلے آپ دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے آرف مغل نے ایک تھال موتیوں سے بھرا سب کے سروں پہ اُلٹا دھرا سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے چلے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے آسمان چلے اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں مئی کا مہینہ تھا اور تاہر کی گرمیوں کی چھٹیاں چا رہی تھیں تاہر کی ماں تاہر سے کہتی ہے کہ بیٹے تاہر آپ یہاں بیٹھ کر پڑھائی کرو میں سامان کرینے کے لیے بازار جا رہی ہوں میں شام تک واپس آ جاؤں گی اوہ ہاں کل آپ کی برڈے بھی تو ہے شام پانچ بجے جب تاہر کی ماں بازار سے واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تاہر کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے تھوڑی دیر بعد تحقیقات کے لیے پولیس وہاں پہنچتی ہے پولیس کو تین لوگوں پر شک جاتا ہے پولیس تینوں سے ایک ایک کر کے پشتاج کرتی ہے سب سے پہلے پولیس تاہر کی پڑوسر ریمہ سے پوچھتی ہے پڑوسر ریمہ کہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں تو آج دن بھر اپنے میکے میں تھی اور ابھی میکے سے واپس آئی ہوں تاہر کے انکل کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتا تھا کل اس کا جنم دن تھا اسی لیے اس کے لیے جیکر لینے کے لیے گیا تھا اور آخر میں تاہر کا ستیلہ باپ کہتا ہے مانتا ہوں کہ وہ میرا اسری بیٹا نہیں تھا لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کیا ہے جب اس کا خون ہوا تو اس وقت میں آفیس میں تھا پولیس سب کی بات سنتی ہے اور فوراں سے سمجھ جاتی ہے کہ ان میں سے جھوٹ کون بھو رہا ہے اور خون کس نے کیا ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر پولیس کو کیسے پتا چلا کہ ان میں سے خون کس نے کیا ہے دوستو کیا آپ کو پتا چلا کہ خون کس نے کیا ہے اس کا آنسر ویڈیو میں ہی ہے بس آپ کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ خونی کون ہے چلے ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں خون کسی اور نے نہیں بلکہ تاہر کے انکل نے کیا ہے کیونکہ پولیس کے پوچھنے پر انکل نے بتایا تھا کہ وہ تاہر کے لیے جیکٹ لینے کے لیے گیا ہوا تھا اب آپ ہی بتائیں کہ گرمیوں کے سیزن میں جیکٹ کون گفت کرتا ہے کیونکہ ہم نے ویڈیو کے شروعات میں ہی بتایا تھا کہ مئی کا مہینہ چل رہا تھا اور مئی کا مہینہ گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس کا مطلب انکل جھوٹ بو رہا ہے اور خون بھی اس کے انکل نہیں کیا ہے کیا آپ نے انکل کا جھوٹ پکڑ لیا تھا تو چلیں اب چوتھی پھیلی دیکھ لیتے ہیں یہ پھیلی ہمیں بھیجی ہے میشال احمد نے دوستو دھیان سے سوچ کر آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے تو چلیں جلدی سے ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے اورنج جو کہ ایک کلر بھی ہے اور ایک فروٹ بھی ہے تو چلیں اب اگلی پھیلی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس پھیلی میں انہیں کیوشنز کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیں کہ اس فورٹ ایکوشن میں کویسٹن مارک کی ویلیو کیا ہوگی یہ اتنا آسان بھی نہیں اس سوال کے لیے آپ کو دس سیکنڈ کا ٹائم ملے گا زیادہ ٹائم چاہیے تو ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں کویسٹن مارک کی ویلیو نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تمام فروٹس کی ویلیو نکالنے ہوگی ایکوشن ٹو میں ایپل کی ویلیو کو پوٹ کرنے سے ہمیں ثری براناز کی ویلیو مل جائے گی جو کہ ثری ہے مطلب ون بنانا کی ویلیو ہو جائے گی ون اس کے بعد بناناز کی ویلیو پوٹ کرنے سے ہمیں سٹرابری کی ویلیو مل جائے گی جو کہ ثری ہے اور لاسٹ میں ایپل بناناز اور سٹرابری کی ویلیو سے ہمیں کویسٹن مارک کی ویلیو معلوم ہو جائے گی جو کہ ٹو ہے دوستو کیا آپ نے اس پہلی کو سالف کر لیا تھا کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پھیلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں دو پیرنٹس ہیں جن میں سے ایک پیرنٹس کا بچہ گھر کا کام کر رہا ہے اور اس بچے کے پیرنٹس سیلفی لینے میں بیزی ہیں دوسری طرف بھی اس بچے کے پیرنٹس موبائل چلانے میں بیزی ہیں اور یہ بچہ کام کر رہا ہے کیا آپ ان دونوں ماں باپ کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے پیرنٹس بے وکوف ہیں دوستو ہمارا جواب دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا دوستو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ماں باپ بے وکوف ہیں آخر کون سے پیرنٹس اپنے چھوٹے بچے کو کام کرنے دیتے ہیں اور تو اور خود فالتو کام میں بیزی ہیں جہاں ایک پیرنٹس سیلفی لینے میں بیزی ہیں اور دوسری طرف موبائل چلانے میں بیزی ہیں اور ان دونوں میں زیادہ بے وکوف کی اے والے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو ویکیون کلینر دیا ہے ذرا سا بھی اگر اس بچے سے لاپروائی ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے اس بارے آپ کی کیا تھوٹس ہیں آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ